آج بھی انکلوڈنگ آر چیئرمن زہید رفیق صاحب ملک اسلام صاحب گروپ سی او ہماری جیتری ٹیکنیکل ٹیم اور پلس آرٹ کے قریب ہماری ڈیزائن کمپنیز جہاں وہ اس وقت بھی دبائی کے اندر موجود ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے ماسٹر پلاننگ کے برول کے حوالے سے وہ ساری کے سارے ڈسکس ہوئی ہیں اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو جاتا خوشکبری بھی آئے گی کہ موون پک کو ہم نے سائن کر لی ہے پورے باکستان کے لیے اپنے پروجیٹس کے لیے کہ اپنے سمارٹ شکی اور لاہور سمارٹ شکی ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی جو ٹیٹیلز ہیں اور اس کی بھی جو چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دے جائیں گی ریگارڈنگ لاہور کے جو ایکسٹینشن ہے جو ہمارا یہ ماسٹر پلاننگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا ہماری ٹیم جو ہے وہ جا فشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے اس میں ہمارے ایٹ ڈیفرنٹ ڈیزائنرز ہیں تو میں صرف چاہوں گا کہ ہمارا ایک پارٹ جو لگونا ڈیزائن اور پروو ہوئا ہے اس کی میں آپ کو پکچر دکھانا چاہوں گا اگر ہم یہ فرسٹ ٹائم ہے جی ہم کسی کو بھی تھوڑے سے پپلیکلی پکچر کو آگے لے کے آرہے ہیں اپنا جو فیس ٹو کے ماسٹر پلائن ہے ہمارے اچھا اس میں آپ تھوڑا سا نوٹیس کریں یہ لگون ایریا ہے جو تقریباً چھے سو کنال کے اوپر ہے اس کے سائٹس کے اوپر چار کنال اور دو کنال کے ویلاز ہیں جو دیئے گئے ہیں اور ہر ویلاز سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی لیکس اور چیزیں بنی ہوئی ہیں آپ کو ایٹین مول کا گوف پوسر نظر آئے گا اپارٹمنٹ پلٹنگ ہے ہائی ریز کمرشل ایریا کا بڑا ہاں پہ اس میں بڑے کمرشل بلوٹ ہیں وہ نظر آئیں گے لیکن اس کے اندر نا سب سے انٹرسنگ بات ہے جو ہم نے ابھی تک آپ کو دکھائی نہیں ہے اور وہ انشاءاللہ ٹائم آتے ہی آپ کو دکھائیں گے کہ جتنا بھی ریا آپ یہ سائیڈوں میں دیکھ رہے ہیں یہ والا اس کے راؤنڈ میں اس کے اگر ہم اس طرح سے ہاف کریں گے تو اس طرف ہمارے اورسیز بلوک ہے اور اس لائن کے گوف کورک اس طرف ایکزیکٹیف بلوک ہے اورسیز کے اس طرف آپ کے چار کنال کے دو کنال کے ایک کنال کے بارہ ملے دس ملے سات ملے پانچ ملے کے اس طرح سے پلوک دوعیلب ہوئے ہیں اور ساتھ میں ساڑہ تین bars کے پلوک دوائیلب ہوئے ہیں اور اسی طرح کورک دوائیلب ہوئے ہیں اسی طرح ایکزیکٹیف بلوک ہے اسے سائیڈوں پر سارے زیزملہائی ریزیڈنشل اور کمرشنل پلوک ہیں وہ دوائیلب ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ چائے ایک بندہ کیا ساڑھے تین ملے کا ریزیڈنشل پلوک ہے یا اس کا چار کنال کا ریزیڈنشل پلوک ہے ان سب کو یہ جو مین ہمارا ہف ہے جو اس کی فسیلیٹی ہے ان سب کو ایک ہی ڈسنس کے اوپر پڑے گی ان کے اندر کوئی تصدیق نہیں کی گئی اور یہ بڑی ایڈینکیشن سے بنائے گیا ہے اس سویز کی بھی چار سے زیادہ کنیکٹیویٹی بنتی ہیں اور انشاءاللہ اس کی جب کمپلیٹ ماسٹر پلان ہم روائز کریں گے تو you will be astonished کہ سمارٹ سیٹی کدھر کدھر تک پیل چکا ہے اور کدھر کدھر تک کھیلنے کے ارادے رکھتا ہے یہ پروجیکٹ ہے بیسکلی کمپلیٹشن کی طرف جا رہا ہے اور ڈیلگریز ہونے سٹارٹ ہو چکی بھی ہے ہمارے اوورسیز ون کے اندر کافی سارے بلوکس ہیں اس کی روڈز ہیں کمپیٹ ہوگی ہیں انسیکٹیو ون کے اندر کافی کمپیٹ ہوگی ہیں تو آستا آستا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ فائل سے نکل کے پلوٹس کی طرف جا رہا ہے ابھی بھی آپ سارے محشلہ مارکیٹ میں کام ہی کر رہے ہیں وہ بھی ہماری ہی چیزیں ہیں میں نے تو کبھی اپنی فائل کو فائل لی کا اٹھوارڈی اپنی ٹر میں فائل آ لی میرے نزدیک تو سارے کے سارے پلوٹ ہے کیونکہ میں نے اترے ہی بیچے ہیں جتنے میں میرے بات زمین ہے بلکہ اس سے بھی کم بیچے میں میری کافی یہ الحمدللہ ڈسکیشن ہوئی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بندے کو اور ہر لوگوں کو جس طرح کی بھی حالات ہیں ان کو ہم جائے فسیلیٹ کرتے رہیں اور انشاءاللہ یہ کل سے امپلیمنٹ ہم کر دیں گے کہ جو بھی فائل جن کا جو شیڈیول ہے وہ ایک سال یا اس سے کم رہ گیا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی بندہ بائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ فارٹی پرسنٹ پہ اگر آپ کسی کو بیچتے ہیں تو ہم اس کا شیڈیول جائے وہ دو سال کا کر دیں گے دو سال سے ایک سنٹ ہائی مللہ اور چھے مللہ کی بھی ہم نے ساڑھے تین مللہ والی امپلیمنٹ کر دیں گے کل سے اس کی جو اگلاللیمنٹ سلیپ ہے اوورسیز بان اور اگریکٹی بان کے اندر جنہوں نے ابھی بھی سلیٹ کرنے ہیں وہ تھرٹی پرسنٹ کے اوبر سلیٹ کر لیں اور جنہوں نے اوورسیز ٹو میں کرنے ہیں وہ ٹینٹی فائیف پرسنٹ کے اوورسیز ٹو اور اگریکٹی ٹو میں کرنے ہیں تو ٹینٹی فائیف پرسنٹ کے کر لیں اور صرف اسی ہوگا اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہم نے بعد میں اس کے اوپر ایکسٹر پیسے لینے ہیں تو ہم سڑھ تین ملہ ڈھائی اور چھے ملہ پر وہی رکھیں گے کہ جتنے جمع کرادی اسی کو پر آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی آپ کو ڈیوز اور جو فردہ رہ رہے ہیں وہ پہنی کرنے ہوگے اور اس سخت ٹائم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا نہ بھولیں اللہ سے آپ مانگتے تو رہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرنا نہ بھولیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سچے دل کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام کے اندر آپ کی جان کے اندر آپ کی مال کے اندر آپ کی ولاد کے اندر اور آپ کے ہونے والے رشتوں کے اندر برکتیں ڈالیں تینک